اسلام علیکم دوستو آج پھر ہم آپ کی خدمت میں ہاتھ روئے ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تو دوستو آج کی ویڈیو میں میں بتاؤں گا دراز کی سیٹنگ کے مطلق دوستو یہ پرانا دراز ہے اس کی سیڈوں کے جو لیندھیں لگی ہوتی ہیں نا وہ خراب ہوئی ہیں تو یہ میں بزار سے لے کے ہم نئی وال والی سیٹے پی ہوتی ہے سیڈ کے لگی ہوتی ہے دوستو یہ اتنی جلدی خراب رہی ہوتی کیونکہ اس میں چھٹ چھٹے بال لگے ہوتے ہیں پہلے جو لگی تھی اس میں پلاسٹک کے وین لگے تھے یہ کمزور ہوتی ہے جلدی خراب ہو جاتی ہے دوستو یہ دیکھو یہ پرانی لگیا جہاں تو ہم یہاں کھڑ پیچے لگے ہیں کھڑ پیچے کے مدد سے یہ پٹکی ہوئی تھے اس کو باہر مکا لیں گے تو وہ کھڑ پیچے خوڑ رہے ہیں اس کے پہیکاس کی مدد سے اس کے کھڑ پیچے اتاریں گے یہ جو پرانی لگی ہوئی تھے یہ بلکل خراب ہوگی یہ دیکھو بلکل زنگ لگا ہوگی پتم ہوگی یہ دوسری سیڈ والے سٹیپ لگی ہے انہوں کی زنگ لگے یہ خراب ہوگی ہے یہ کافی ہلکی ہوتی ہے تو جب جو نئی لے کے آئے ہیں تو اس کی کوالٹی کافی بہتر ہے دوسری تو یہ اتنی جلدی خراب نہیں ہوتی ہے ثقر اس کو یہ اتار دی سٹک جو سرائیڈیں لگی تھے جہاں یہ نئی سرائیڈیں جو ہم لے کے آئے ہیں ایک لیف سیڈ پہ لگائیں گے اور ایک رائیڈ سیڈ پہ لگائیں گے ٹھیک ہوگی دوستو یہ کالٹی بہت اچھی ہوتی ہے تو اب استعمال کرتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں کیا زلٹ میلٹ ہے اس کا اچھی ٹیک کی مدد سے اس کو دونوں سائیڈ پہ برابر ہمیچ سریز کی ہمیچ کر لینا تو دوستو کوشی کرنی ہے یہ بلکل برابر ہوا ہے پیشے کی بیانوں سے تھوڑا سا نیچہ ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ گراز کھلیں گے چھوڑے گے تو آٹومیٹک پھر واپس چل جائے گا یہ دیکھیں ہم نے مارکر کی مدد سے نشان لگا لے ہیں اب دوسری سائیڈ پہ بھی اسی طرح نشان لائے جس طرح یہاں نشان لگائے ہیں اسی طرح ہم دوسری سائیڈ پہ بھی نشان لگائیں گے یہ سٹپ جو ہم نے اس کے ساتھ لگائی ہے تو جتنا وفہ ہم نے ادھر رکھا تھا اتنا ہی ادھر رکھیں گے ٹھیک ہے دوستے یہ ہم نے لائن لگا دی ہے اچھے طرح چیک کر لینا ہے کہ اونچی نیچی نہ ہو بلکل صدی ہونا چاہیے اگر پیچھے سے تھوڑا سا ڈاؤن کر لیں تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یوں ہی ہم دراز کو چھوڑیں گے وہ واپس اپنے جگہ چلا جائے گا اب تیکاس کی مدی سے یہاں نشان لگائے ہیں وہاں فرپیچے کی مدی سے یہ فرپیچے لگا دیئے تیکاس کی مدی سے ہم نے فرپیچے لگائیں گے تہلی اس طرح لگانا ہے کہ دوبارہ ملنا آسانی ہو جائے اور وہ جو نشان لگائے کا بلکل اس کے سامنے راکھیں اس کو اچھی طرح ٹیٹ کھا دیں گے بلکل اچھی طرح اس کو ٹیٹ کرنا پھر لوز نہ ہو اگر لوز رہ گیا تو یہ سٹیک بار بار گراز اوپن کرنے سے کلوز کرنے سے یہ فراب ہو جائیں گے اس لئے اس کو اچھی طرح ٹیٹ کر دیں گے اس کی دراز کو بار بار کھولنا ہوتا ہے بار بار یہ ماری ہے تو یہ استعمال بھی رہتا ہے یہ لیکھو بلکل صحیح کام کر رہی ہے اس طرح دوسری سیٹ پہ ہی ہمیں اسی طرح یہاں بھی نٹ لگائیں گے یہ فرپیچے لگائیں گے کوئی مشکل نہیں ہے کوئی مشکل نہیں ہے گر میں گراز کوئی خراب ہے جان نیا بنا چاہے تو کلکہ کاری ایک ہی ہے کوئی مشکل نہیں ہے جب اس کو اچھی کاری اس کو ٹیٹ کر دینا ہے بلکل اچھی کاری اس کو ٹیٹ کر دینا ہے بلکل اچھی کسی ایک کام کر رہا ہے یہ دونے کھنچیں کو یہاں باہر اندر باہر کر کے چیک کر لینا کوئی مشکل نہیں آرہا یہاں ابراز رکھا اس کے اندر کل کر دینے دراز tunggu کسی کچھ نگل زیادہ لنے پلاں دار خود bites کنگل دنے کنکہ ڈراز ایٹ کنکہ یجب ہم اس کو اسدری کو نہیں ہوں کنا نہیں کھانی چاہیے ٹھیک ہے دوستہ اب ہم درازت کے اوپر نشان لگائیں گے اس کے بعد خرپیچوں کی مدد سے اس کو دل کو اچھی طرح ٹیٹ کر دیں یہ سائڈوں پر اس کے لاغ میں ایک سائڈ والا لاغ اوپر کریں گے اور ایک سائڈ والا مینچے پرس کریں گے کھل جائے گی سکر ہی باہر آ جائے گی ایک لاغ کو مینچے کی جائیں اور ایک لاغ کو اوپر کی جائیں یہ اوپر کیا ہم نے تجھے کھل گیا اس طرح دوسری سائڈ والا لاغ ایک سکر کریں گے یہ دیکھیں یہ بھی اوپن ہوگی دوبارہ یہ اس پر دوبارہ درازت کے ساتھ آکتے نشان لگائیں گے اور پھر 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 سٹکا کریں گے کچھ سکر کریں تو دونوں سائیڈیں بہر پھر برابر ہوں ہمارے پھر 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 پ آپ آپ گر Djokio کی مجھے اچھی طرح سکتہ محسا کرنے کے آپ چیئے جون اتنے سے میں خریف فرق میں چیئے ہوں بلکہ ملکہ 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 کہ کہ ملکہ نای اب دوبارہ کہتا ہوں گی کہ برابر آرہا ہے کہ نہیں یہ دوستہ دوستہ میں دوستہ دوستہ ایک سایڈ پہنے کر کے چل رہا دیئے دوسری سایڈ بھی دو آگے والے سا وہاں کر کے چل رہا ہے دوسری سایڈ پہنے کر کے چل رہا ہے دوسری سایڈ پہنے کر کے چل رہا ہے یہ پھر پہ چل رہا ہے وہاں نے چانا لگایاں گے یہ سایڈ پہ لگایاں گے یہاں پہ چل رہا ہے یہاں پہ چل رہا جائیں گے ہاں پہ سایڈ پہ چل رہا ہے دوستو یہاں کھلٹی جائے گا جائیں اس کے پچھ رکھا کے اچھی طرح ٹیٹھ کر دیں اس کو دو کھڑ پچھلا گیا ہے ایک آگے اور ایک پیسے دوستو یہاں کھڑ پچھلا گیا ہے یہاں کھڑ پچھلا گیا ہے اب اس کو ٹپ کرتے ہیں ٹھیک ہوگا دوستو پہلی مطلب ہوگا ٹیٹھ جائے گا کیونکہ اس نے اپنے دویا سیٹھ میں گناہ جا رہا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہوگا دوستو یہ دلکل کس سے اکانتا ہے دوستو پھر ملیں گے ایک اور نئے ملے کے ساتھ اس وقت تک اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ